ارادہ اے کرو میرے نبی پاک ہر کم کرن لگیاں سجے مڑے کردین خدا دی کا سمیدہ بھی سوا باو کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ روٹی کے ساتھ نال کھانی ہے ماشاءاللہ یہ گلدہ تو ان سمجھ آ گئی نہ انشاءاللہ آئندہ انسی کرنا بھی گئی میں ہاتھ نہیں کھڑے کرو نے میں او مولوی نا جیلا کھبال کابو آئین آجی نانسارک مناور نہیں میرا صرف کا میں تیرے دل دے دروازے تک گل پہنچانا عمل دی توفیق میرے سونے رب نے دینا اور میں انشاءاللہ امید دے جو لے تسی لوگ فونے ہک بجے ہیں ہنگی خوشیوں والے چہرے ناب ہے کہ اپنے سونے نبی دی گال سون رہے ہو وہ انشاءاللہ عمل بھی کرسو ہر کم سجے منہوں شروع کرو اور جو یہ چیزیں پہنیے جانی ہیں پون لگیاں سجے منہوں لان لگیاں بس ایک سنت سن سمجھ آ گئی اس نو اپنا لہو انشاءاللہ ثواب مانو بڑی آسان جو یہ گل میں تن دست اسے طرح کوئی بھی کم کرنا علماء کو المسیطی آئے ہو ورنہ اہمین نہیں ہے نیا اندر آجا بلکہ دیکھو حضور سجا قدم مسجد چھو پہلے رکھ دیا ہے میں بھی رکھا اور ایماننا دست در میرے توجہ کرو یہ تو ہر عمل تے حضور نو یاد کریں گا کہ حضور دی محبت دل چھو نہیں بڑھے گئے بولو نا ہر وقت جدو نبی پاک دا دیا تیرے دل میں چاہوے گی خدا دی قسم حقیقت اندر تیرے دل چھو پیار ود دے گا اگر ٹائلٹ جانا چاہویں لیٹرین جانا چاہویں خبہ پیر اگے رکھو پہلے اندر رکھ کیونکہ اے ہی میرے نبی پاک دی سننا تے پھر تو تے میں ہر روز سون دیا سونہ تے سونے سونہ لیکن اگر عام سونہ سو گئے ہوئے ستر سال سندھا رہے ہوئے کوئی سواب نہیں جی عادت بنا لے میں سون تو پہلو طریقہ او کرنا جو آمنہ دا لال کر کے دس کے آئے دس سان یاد رکھ سو کوئی نہ حضور دی سنت مبارکہ جدو چار پائیدے قریب جاؤتے پہلے بستر جاڑو پہلے بستر یعنی چادر چاہ کے چھنڈ ہو اور ایک منٹ بھی نہیں لگتا چادر چھنڈ ہوگے تو آڈا فائدہ اتے کوئی کیڑا نہ ہوئے اتے کوئی کیڑی نہ ہوئے اتے کوئی ڈیمو نہ ہوئے گرمی دا موسم میں کوئی موزی شہ ہوئے چھنڈے بغیر سو جائیں گا لڑے دی ساری راہ دی بے آرامی گئی تے جے اوہی سونے نبی دی سنت مطابق چادر چاہ کے چھنڈ لہمیں سرانہ چھنڈے اپنا کھیس چھنڈے رات بھی سکون والی رات سونے نبی دی یاد اندر گزر گئی ہے فائدہ کے کوئی نہیں پہلے بستر جاڑو اگر ہو سکیتے بوزو کر لے اور ایڈا کوئی مشکل کم نہیں بیسے کئی جاتا دین مولوی صاحب رڑے بوزو گا دا بوزو گا میں نماز دی اکتارہ لابے آگے آخیرہ نماز پڑھی کرو آدھین اے ویچھو وزو وڑا مسئلہ کٹ دو آنا مڑ گل بن دی مڑ تکی یاد اسی بارے یہ پڑھ دیو کیسے بھئی وزو ہی تے گل لے وزو ہے تہارت بولو وزو کی یہ کچھ بولو تہارت مانا پاک ہونا اور اپنے آپوں پاک ایمان نا دس رب پاک ہے کے نہیں قرآن پاک ہے کے نہیں مسجد پاک ہے کے نہیں رسول اللہ پاک ہے ان کے نہیں تے پاک کا نا تعلق قائم کرنو تے پاک نہیں رانا چاہی دا ایسے ایک خیال ہے نہیں رانا چاہی دا باہر لگر ہو سکے اے کوئی ضروری نہیں ہو سکے تہارت کر لاؤ وزو کر لاؤ سمو سون دا طریقہ آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھار پائی تے انیا سجا قدم رکھو پھر لیٹو تے سجے پاسے لیٹو سجا پاسہ تلے کر لائے اپنے اے ہاتھ اپنی گل تلے رکھ لائے اے تل کل سیتے چارے کل پڑھ دے سو جاؤ اس حال اندر سو جاؤ گے تُس ہی ستے ہو گے فرشتے نیکیاں لکھ دے پیونگے رب العالمین کوئے گا اے سون لگیاں بھی میرے یار نو یاد کر کے ستا ہے جب تک نہیں جاگ دا نیکیاں لکھ دے ایمان نا دستا لگ تکریت ہی آئی جڑی ہو گئے کہ کوئی بھی کام کرنے لگی ہے تو سنکین کرنا چاہیے دا جیوں اللہ دے نبی نے کیتا تے او کام بھی ہو جائے گا تے سواب بھی تے جی اپنی مرضی کریں گا کام ہووے یا نہ ہووے سواب تے نتارہ تے مرن بیڑے ہیں انہانا ایک مر ریا تے خالی دامن مر ریا تے دوجہ مر ریا تے دامن بار کے مر ریا قدم قدم تے مصطفیان یاد کر کے مر ریا تے دنوں دی موت برابر ہو سی میرا بھائی دنیا دار جڑا اللہ رسول نے بھلائی ودان نماز پردائے میرا بھائی میں سوال کردھا ایمان نہ دس اے دن رات اللہ دی نعمت ہینکے کوئی نہ اے چوی گھنٹے ملنے ہے نعمت کہ کوئی نہیں اے نعمت میرا بھائی تاں تین پتہ چلے گی خدا نہ کرے سادی بیماری ہوئے تیرا سابند ہو جاوے اے تھوچا کے اسلام بعد لے جانگے آکسی جلک وانگے سانی آکھنگے ہیک گھنٹہ آکسی جندہ اتنے ہزار روپیے دےو اس ویلے اکھاں پھاڑ کے آکھیں گا ہیک گھنٹہ اتنے ہزارہ روپیے آکھنگے تیرے پیو دی زندگی جے بچائیے کڑ پیسے اوہ ہیک گھنٹہ دنیا والے آکسی جندے نی بل لیندے جڑا سونا رب ماں دے ریم تو لائے کہ آج تاکہ ہر گھنٹے چپ جی گھنٹے آکسی جندے رہا ادا بھی کوئی بل ہے یا کہ کوئی ایمان نہ دس بل ہونا چاہیدہ کہ کوئی نہیں اے دنیا دی بجلی دی بل نہ دے یہ اگلے مہینے سائیں کٹ چھوڑے انہیں گا لے جی انہیں تو انہیں بھی کٹ چھوڑے انہیں انہیں تو انہیں بھی انہیں بھی انہیں نہیں چار چار گھنٹے اٹھ اٹھ گھنٹے عذاب قوم نو دے رہے ہیں انشاءاللہ انہیں دائے صاحب انہیں دینہ پرس لیکن قصور ساڑی ہے اسی اسے بھینگڑے مار کے بورٹ دیتے ہوئے انہیں نہیں گل گل فرمایا تو یہ اڑے حاکم نہیں وہ تو اڑے عمل نہیں جو اجھے عمل کرو گئے اجھے حاکم ہوں میرے بھائی میں گھنٹے کر رہے ہیں میرے دوستو چوی گھنٹے سونے رب اکسی جن سڑے واسطے ساری فضا بھار دیتی میں ایک بزرگ کو لے سنیا جدو صبح دے وقت سورج تلو ہندہ جدو صبح دے وقت سورج تلو ہندہ اللہ نے نظام کائنات ایسا بنایا صرف سورج دے نکلن دینا اتنی آکسی جن دے نال پیدا کیتی جان دیئے نکلن دینا جن تو ہڑے دنیا دے جن ریٹر چرم بجلی بن دیئے خدا دا سورج حرکت وچاوے اتنی آکسی جن پیدا ہندیئے کہ اس زمین و آسمان دے طبق اندر ہر شہر آکسی جن مل دیئے اتنا بڑا سمجھو جن ریٹر لگتا ہے جیڑا رب اتنی انعمتہ کر رہا ایمان نہ دس اس نے کہا صرف پانچ نمازوں پر اسی آتے ہیں اے مولوی جی گل بڑی یکی میں کہہ اسپطال ایک گھنٹہ آکسی جن دا ہزار روپیہ دے انہاں دا ہزار روپیہ دینا آسان ہے پانچ نمازوں پرنا آسان ہے میں کوئی جبر نہیں تو اڑی تکر رہے ہیں بڑی پیار نال گلا کے تو انتقریف سنوارے ہیں سمجھ آرہی ہے کوئی نہیں آرہی ہے ایمان نال دس تو اڑی دل دا کی فیصلہ جیڑا بندہ ایک گھنٹہ آکسی جن اسپطال چو لوابنو دا ہزار روپیہ دینا پہوے سونے رب بارگاہ پانچ ٹائم نماز پڑھنی پہوے کیڑا سودہ سستا اوہ دے ایک گھنٹہ آکسی جن تے ادھے چوی گھنٹہ تو ستہ پہاں تاں بھی سونا رب تین آکسی جن دے رہا کے نہیں سا آ جا رہا کے نہیں آ جا رہا تیری نین اندر کوئی خلل نہیں تیرے اور باما بدکار تاں بھی سلسلہ جا رہا جاری ہے کے نہیں تو آڈہ نوکر ہو گئے نا تو آڈہ نوکر اے تُسی زمیندار علاقے ہو اے جیڑے تُسی بیچارے کمی نوکر بنا کے رکھے ہوں دانیاں تے تنخامت پترے چار دیاں کم نہ کرے نا تو بڑیوں چار پانچ ٹکا کا گال نہیں کرنی جیڑا چوندری وڈا ایڈی گال وڈی گال کرنی تاکھنا تُو کام نہیں سادھا کیتا نکلے تھو گرانچوں نکلوان میں کہا تیرا نوکر ترہ ٹائم تیری گل نہ مننے بیچارے نے گران بچ نہیں حران دین دا سونے رب دی بار گاچ ہر روز جی پانچ وقت نے اندھا کر دی اس ویاں کیا نکل میری زمین چھو بولو جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا جیڑے نمازہ نہیں پڑھ دی اور بالے ہٹے کٹے ہن دینے جیڑے مسیح تیدہ بوا نہیں بیکھ دی انہانا بالیاں نعمتہ مل دینے مولا اے کے سو دائے جیڑے تیرے دروازے کلم و ڈھمار کے لگ دینے جنہان اتنا شرم نہیں ہوں گا چب بھی گھنٹے تیرا کھا کے صرف پائن ٹائم حاضری دینے مولا انہان باتگی نعمتہ دے رہیا فرمایا آج میں رب و بیت پوری کر رہیا ایک ایک نعمتہ سوال کرا ایک گلدہ سوال کرا سوال واسطے اگلہ جانے اس واسطے میرے بہائی آؤ اللہ دے پیارے مابوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تہار عمل کرو کوئی بھی کام کرنے والے اور نبی پاک صبح کس طرح کر دیں نماز پڑھ دیں رات کی نماز پڑھ دیں آہ اپنی زندگی نبی پاک دے طریقے اندر ڈھال لے اللہ دی کا سمجھ دوں زندگی نبی پاک دے طریقے اندر ڈھال جائے گی پوری زندگی عبادت بن جائے گی بولو پوری زندگی شادی کرن لگے ہو دیکھو نبی پاک دی سنت کی جو سنت ہے ہو کرو کنجر نچانا کنجریہ نچانا فضول خرچی کرنا پیسے آگ لاؤنا اگر تے شریعت مطابقی تے کرو اور اگر نہیں تے پھر سوچ لو اے اللہ دے نبی دی سنت نہیں بچنا اس تو اچھے طریقے نال کرو میرے بھائی تیری میری زندگی دے مقصد اللہ دی عبادت اللہ دی عبادت اللہ دی عبادت کملی والے دی عادت دیو تے چلنا ہے آؤ اپنی زندگی دے ہر عمل حضور دی شریعت دے مطابق کرن دی کوشش کریے تسی لوگ بڑے اچھے لوگ اندے ہو باوفا مخلص اور خالص دے لوگ اندے ہو اگر گل سمجھ آ جائے کہ سن دنیا دے بیل بجلی دے پانی دے سوئی گیس دے پٹرول دے آکسیجن دے اسپتالان دے بیل دینے چاہی دیں تے جیڑا سونا ہار ٹائم سن پال رہا او دی بار گاس بھی پانچ ٹائم حاضری دینی دینی چاہی دی آج حاضری دے ہوگے نا کل مرن ویلے سوکھی ہو آج قدم قدم تے سونے نبی نے یاد کروگے نا آج نبی پاک نال وفا کروگے خدا دی قسم مرنا آسان ہو جائے گا اے میرے علوے کو بس آخری گل میں سمیٹنا چاہنا آخری گل اے چھوٹیاں دا کم ملے دو لڑکے ہونے کی کم نہ کیتا ہوئے دوجہ کیتا ہوئے چھوٹیاں تو بعد دوئے سکول جان دے نہیں کو جی حالت اندہ نا جس کم نہیں کیتا ہوں دا میرا بھائیو ڈردہ پہ ہوں دا استاد ناراض ہوئے گا سزا دے ہوئے گا کدہ ہی سکول چکڑ نہ دے ہوئے میں نہ مارے گا اور جس کم کیتا ہوئے خوشی خوشی نال جائے گا استاد راضی ہوئے گا شاباش بھی دے ہوئے گا احنام بھی دے ہوئے گا میرے بھائی ستر سال سٹھ سال چالی سال زندگی گزاری ہے ہر دن پنچ نمازہ فرض نے آج نئی ادا کریں گا کل مرن بھی لے خدا دی قسمیں پچھتائیں گا تیجے آج خدا رسول نو راضی کریں گا کس طرح مریں گا حضرت بلال دا آخری وقت آ گیا آپ دی بیوی سے رہانے کول بیٹھی ہوئی ہے او دے موں جو نکلیا وہاں حسرتا وہاں مصیبتا مصیبت دا وقت آ گیا میرا بلال دنیا تو جا رہیا حضرت بلال اٹھ کے بے رہے فرمایا کہ پیادیاں اسی ہائے کرن والے نہیں اسی واوے لے کرن والے نہیں کیوں آدھی پہ یہ مصیبت دا وقت وات رابا کہ ڈا سونا وقت آ گیا بیوی پچھ دیئے بلال تو مر رہے آئے سونا وقت فرمایا ہاں سونا وقت نحنو نولا کی غدم محمدم و صحبہ انہیں میری موت آئے گی میں دو اکھاں بند کرنگا اگو مدنی نظر آ جائے گا کیڑا سونا وقت ادھو میں مراں گا اگو مدینے والے دی صحبت نصیب ہو لے موضور دی کشاری چھ میں پہنچا مانگا موضور دیئے ہیں یارانال میری ملاقات ہو جائے گی خدا دی قسم انداز اللہ اس مرن والے دکھے آل جڑا نبی پاکوں یاد کر کے مان دیں حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم انہوں عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر ماریا اج دنیا دار چیخہ مار کے مردہ لیکن اسے چیخہ نماز ہوں دیئے نہ باپ نہ بھائی میرا بھائی اکلی جان لے جانی ہے حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر ماریا مولا علی غشی کھا کے گرے موچو پہلا جملے نکلیا فوض تو برب القعبہ دنیا والے میں علی نے نبی نال وفا کی تیئے خدا دی قسم میں میں زندگی دی بازی جد کے جا رہے اچھی کہہ دے سبحان اللہ کتنا بڑا نعرہ مار کے مولا علی دنیا تو جا رہے ہیں فوض تو برب القعبہ میں قعبہ دے رب دی قسم ہے میں زندگی دی بازی جد کے جا رہے ہیں پتہ چلے آ جیڑا کملی والے دا وفادار ہوئے گا اوہ مسکراندہ دنیا تو جائے گا بولو دنیا تو مسکراندہ جائے گا آؤ اج اسی بھی اپنی زندگیاں نبی پاک دے فرمان دے مطابق گزاریے نماز پڑی کریے حلال دی تلاش کیتی کریے امانت داری کیتی کریے کوئی بھی کم کرن لگیے نبی پاک دا طریقہ سامنے رکھیے انشاءاللہ قبر قیامت دے حالات اچھے ہو جانگے ایک رکا ہے سورہ یاسین سورہ واقعہ کیا ان کی تلاوت روزانہ گھر میں کرنی چاہیے یا نہیں ضرور کرنی چاہیے دیئے بڑا ثواب ہے حدیث پاک اندر آیا جڑا بندہ صبح دے وقت یا رات دے وقت سورہ یاسین پڑھ لے وے اللہ تعالیٰ ادھ ساریاں کمہ وچو دا والی بن جان گا اس واسطے جتنا طویتہ مگر بجدے ہو اتنا سورہ یاسین پڑھ لے انہیں تو انگل نہیں دے لگ لگ میں طویتہ دا منکر نا طویتہ چبھی اثر ہے پر جتنا عودہ صرخہ پہندے ہو نا آدھ دے ہو میں بندے بندے کول گیا جی میری مشکلال نہیں گی خدا دا قرآن پڑھ اللہ مشکلال فرما دے گا صبح و سورہ یاسین پڑھو اللہ توڑیں کم مجبر کر دے وے گا رات نہ پڑھو اللہ رات نے کم مجبر کر دے سورہ واقعہ سورہ واقعہ بڑی پیاری صورت ہے چھوٹی جی صورت ہے ترہ رکھوئے ادھ بارے چھوزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جید آدمی یہ صورت پڑھے کرے اس آدمی دے گار فقر و فاقہ نہیں آئے گا اے آج دھیر سارے بندے پریشان ہو کاروبار نہیں چل دا ساڑھی روز ایچ برکت نہیں کی بڑے پریشانہ بھکھیاں آو آئے سورہ واقعہ پڑی کرو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابین انہیں دنائیں عبداللہ ابن مسعود کے نائیں تھکتے نہیں ہو پہتے یہ ان رکت اسی آپ گلے آنا میں تو تقریر مکاہوہ آس عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود ظاہر ہی طورتے بڑے غریب آدمی ہے بیمار آئے آخری بیماری دے یامنے حضرت عثمان غنیدہ دور آپ انہیں پچھنا آئے آپ نے کچھ ایک تھیلی دراہم دی نال آن دی آپ نے آکھے حضور صحابین حضور شاگرد نے بڑے پیارے حضور صحابین عثمان غنیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نظیم مالی خدمت کیتی بیمار پرسی کرنا ہے تھی آپ نے مسلمان غریب صحابی بھائی دی مدد کیتی سانوی چائدہ محلے اندر کوئی غریب بیمار ہوئے تھی بیمار پرسی بھی کریے تھی پیسے انہال ہم دردی بھی کریے حضرت عثمان غنیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پیسے دیتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے عثمان غنیدہ امیر المومنین تاڑا بہت شکریہ اے پیسے اللہ من ضرورت نہیں آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود من پتا توں تے مرزل ماہو تندہ رہے ہون تہنتے لوڑ کوئی نہیں اپنیاں بچیاں کان رکھ لائے تیریاں بچیاں یتیم رہے جان گئی ہیں تیرے تو بعد انہوں نے لولوے گی حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے بچیاں دی کوئی فکر نہیں اوہ دی وجہ ہے کہ میرے سونے نبی نے فرمایا جس گھار اندر سورہ واقعہ پڑی جاوے فقر و فاقہ نیاندہ میں بچیاں سورہ واقعہ یاد کرا چھڑی سورہ واقعہ آج سان کل تو علاوہ آگوں پہ چھو کوئی شئے نہیں یاد کیونکہ اس میں نے توجہ جی کوئی نہیں گانے یاد نے دوڑے یاد نے ناتا یاد نے شیر یاد نے اے میں نے بھی تقریران چلا نواستے بڑے شیر یاد نے دعا کرو سن خدا قرآن یاد کرن دی توفیق تاب عبداللہ بن مسعود فرمادے نے میں سورہ واقعہ بچیاں یاد کرا کے جا رہے ہیں سوستے میں خدا دے رسول دی گلت یقین میرا رب میری بچیاں فقر و فاقہ نہیں دے دے گا اے فبائد نے اس سے درہ اور سورتان دے فائد نے سورہ ملک شاہ توباد پڑی جائے راتی سون تو پہلے سورہ اے دو رکوے اے اتریس پارے دے اتداء اندرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شاہ دے جیرہ بندہ الگ دوام پڑے قدی عادت ہوئے ہر روز سون تو پہلے سورہ ملک پڑے کرے فرمایا اے سورہ تی ڈی لج پالے رب نال جگڑا کر کے پڑن والے دی بخشش کروا دے گے دعا ہے اللہ تعالی سانو پوری زندگی دندر نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو کوئی سنیاں اللہ دے تسان حمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی